آج کے اس ویڈیو میں ہم رمضان ڈائیٹ پلان کے بارے میں بات کریں گے یہ ایسا ڈائیٹ پلان ہے جو آپ کی صحت سے جڑے کئی مسئلے حل کر سکتا ہے آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یا آپ بہت زیادہ موٹے ہیں سلم ہونا چاہتے ہیں اور دوائیں کھاتے کھاتے تھک چکے ہیں یا بور ہو چکے ہیں تو یہ پلان آپ کی ایسی ہر پرابلم کا ایک بہترین حل ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھی ساتھ اگر آپ کو بدحضمی قبض یا پیٹ کے کیسے بھی مسائل ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہی چاہیے کیونکہ آدھی عدوری جانکاری صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ڈائیٹ پلان کا مطلب ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے کتنا کھانا ہے اور کم کھانا ہے اور کس طرح کھانا ہے لیکن یاد رکھیں میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ پلان کرتے وقت اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کیا آپ کا اسٹیٹس کیسا ہے کیونکہ ڈائیٹ پلان آپ کے اسٹیٹس پر ڈپینڈ کرتا ہے یعنی آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ صحت مند ہیں یا مریض ہیں مریض ہیں تو کس مرض کا شکار ہیں جوان ہیں کے بوڑے ہیں اسی حساب سے ڈائیٹ پلان بنتا ہے یعنی کھانے کا ایک ایسا شیڈل بنا لیا جائے کہ جسم کو ایک بھرپور غزہ ملے جو غزہ ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے رمضان کے اندر بھی ایک مکمل ڈائیٹ پلان ہوتا ہے یاد رکھی رمضان کے اندر سہری اور افطاری میں عام طور پر سب کی پسند کا خیال رکھا جاتا ہے اور روزانہ نئے نئے پکوان اور وہ بھی نئی نئی ترقیب کے ساتھ پکایا جاتے ہیں یہ سب کچھ کرنا ہماری روایت کا حصہ ہے لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ سارے دن کی بھوک پیاس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب افطار اور ساری رات نون اسٹاپ کھاتے چلے جاؤ ویسے جب بھوک لگے ہم تب کھانا نہیں کھاتے بلکہ ٹائمنگ فکس ہے دوپیر ہو گئی کھانا کھالو شام ہو گئی تو شام کی چائے پیلو فلان کے گھر سے کھانا آیا ہے تو کھالو اپنے گھر کھانا بچ گیا ہے کھالو کسی کے گھر جائیں تو اب جو کچھ اس نے دیا ہے کھانا پڑے گا اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں اور یہ تمام چیزیں آپ کی لائف کا اٹوٹ حصہ بن چکی ہیں تو یاد رکھی آپ دوائیں کھاتے رہی آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا آپ کو الادین کا چراغ بھی مل جائے تب بھی آپ کا مٹاپہ کم نہیں ہوگا اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کی یہ پرابلم یہ مہاشہ بھی صحیح نہیں کر سکتے اس لیے یاد رکھی جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت کھائیے کیونکہ بھوک ایک سائن ہے کہ اب آپ کی جسم کو کھانے کی ضرورت ہے اور رمضان کی مہینے میں افطار کے وقت میں تو بھوک پیاس ہوتی ہی ہے تو سب سے پہلے ہاؤ ٹو اسٹرگل یور ہائیڈریشن سارے دن کی پیاس کے بعد ایک دم افطار میں دھیر سارا پانی پی لینا یہ اقل مندی نہیں ہے دو گلاس پانی پی جئے اس کے بعد وقت وقت سے آدھا گلاس ایک گلاس پانی پیتے رہیے زیادہ تر مسلمان سہری اور افطاری میں ایسی گزائیں استعمال نہیں کرتے جو صحت کے لیے فائدہ مند ہو بلکہ زبان کو جو پسند آئے وہی کھاتے ہیں لیکن یہاں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا ایسی گزائیں ضرور کھائیں جو صحت کے لیے بہترین ہیں لیکن اس لیے نہ کھائیں کہ سارا دن بھوک نہیں لگے گی پیاس نہیں لگے گی کیونکہ روزے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھوک اور پیاس کا احساس ہو تاکہ غریب انسانوں کی بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کر سکیں جب انسان دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صفت رکھی ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹس کے حساب سے اس انسان کی اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آج مسلمان دوسروں کی مدد چھوڑی اپنے سگے بھائی تک کی مدد کرنا نہیں چاہتا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دن بھر روزے میں ایسی چیزیں تلاشتا ہے کہ جنہیں کھانے سے دن بھر بھوک پیاس ہی نہ لگے اور آج یہ ٹرینڈ بڑی تیجی سے مسلمانوں کے اندر فائل چکا ہے اسی لیے آج کی نیو جنریشن دوسروں کی بھوک پیاس اور ان کی تکلیف کو محسوس ہی نہیں کر پاتی رمضان میں ہمارا پیٹ سارا دن خالی ہوتا ہے تو گزا میں کچھ احتیاط کرنی ہوگی اگر سہری کے وقت چائے یا کافی پینی ہے تو وہ زیادہ کڑک نہ ہو بلکہ دودھ زیادہ ہو تاکہ کیفین کی مقدار اس میں کم ہو اور یہ بھی یاد رکھی چائے یا کافی بلکل سہری کے آخری وقت میں نہ لیں بلکہ کچھ پہلے لیں تاکہ آخری وقت میں آپ پانی پی سکیں یاد رکھی تلی ہوئی چیزوں سے آپ کو بچے رہنے آئیں کیونکہ تلی ہوئی چیزیں پیٹ اور جیب دونوں پر بھاری پڑ سکتی ہیں عام طور پر جو شام کو آپ ہلکے سنیکس لیتے ہیں اسی طرح کا افطاری میں لینے تو زیادہ فائدہ ہوگا آپ تلے ہوئے کھانے اور پکوان لے سکتے ہیں لیکن ایک بیلینس کے ساتھ افطار کے ساتھ دنوں کا ایک منیو بنا لیجئے اس میں چنہ چاٹ دائی بھلے اور فروٹ چال ضرور شامل کیجئے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور مزیدار بھی ہوگا لیکن پکوڑوں اور سموسوں کو بلکل ہی ختم کر دیں کیونکہ یہ اوریجنل جنگ فوڈ ہے جسم کو موٹا بھی کرتا ہے اور پیٹ اور آنٹوں کے کاموں کو ڈسٹرب بھی کرتا ہے اس لیے اس کو افطاری میں استعمال نہ کریں کیونکہ اس وقت یعنی افطار میں ہمیں انرجی بوشٹر چاہیے انرجی ریڈیوزرز نہیں افطاری میں زیادہ تھنڈے مشروبات پیٹ کے لیے نقصان دے ہیں سارے دن کی بھوک پیاس کے بعد اتنا تھنڈا شربت یا پانی اندر جائے گا اس سے میدے میں درد ہو سکتا ہے اس کی جگہ آپ لسی اور نیبو پانی استعمال کر سکتے ہیں یہ بہترین ہے آج آپ نے اس ویڈیو میں جو کچھ جانا سیکھا اس پر غور کریں اور فالو کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی صحت بہترین ہو اور مٹاپا بھی کم ہو سکے ایسے ہی شاندار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں فالو اور سبسکراب ضرور کریں ملتے ہیں ایسے ہی اگلے شاندار ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے تب تک کے لیے اللہ حافظ